بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیچ کر سکتے ہیں سو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ نے کیا کرنے فرسٹ او فال آپ نے اپنا بلاغر اوپن کر لینا ہے جس پہ آپ نے لگانا ہے ڈومین اور سینٹر آپ نے فری نوم پہ جہاں سے اپنا ڈومین بائیت کی تھی وہاں پہ اپنے سیمپل آکے سرفزز اینڈ مائی ڈومین پہ آ جانے ہیں تو ہم نے کر یہ دو ڈومینیں بائیت کی تھی لیکٹیک ڈاٹ سی ہے فور مائی نیوز ورڈ ڈاٹ جی کیو اگر آپ اسے فیل آل اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ آپ کے سائٹ کوڈ ناٹ ریچ کیونکہ خالی ہے ابھی ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے بلاغر کے ساتھ تو میرے پاس ایک یہ بلاغ ہے آٹو بلاغنگ پہ بلاغ بنایا تھا سیٹنگ کے لیے چیکنگ کے لیے تو اب اس کے اوپر بھی لیکچر آپ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ابھی ہم دیکھیں یہاں پہ جب آپ نے آنا ہے تو یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے سیٹ اپ تھرڈ پارٹی یورل یسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو یورل ہے آپ نے اسے کاپی کرنے اور اسے پیسٹ کر دینا ہے یہاں پہ www کے ساتھ www.newsworld.gq یسی آپ اسے سیو کریں گے نا پہلی دفعہ تو یہ آپ کو ایرر دے گا یہ کہے گا we have not been able to verify authority of this domain تو آپ نے first of all کیا کرنا ہے یہ نیچے view instructions پہ کلک کرنا ہے view setting instructions پہ تو یہ آپ کو custom domain کے پیج پہ لے جائے گا گوگل کے پیج پہ تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہ کچھ basic step اس نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ نے simple یہ جو آپ کے پاس کچھ domains آ رہی ہیں یہ sorry کوچھ ائپیز آ رہے ہیں آپ نے ان کو اپنے بلاغر میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں simple اس کو کلک کرتا ہوں copy کرتا ہوں first کو آپ نے جس domain کو لگانا ہے simple اس پہ جا کے manage پہ کلک کرنا ہے آپ نے like جڑ میں mynewsworld.gq کو لگانا چاہتا ہوں اپنے بلاغر کے ساتھ manage پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس manage freedom ڈین ایس پہ کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس already یہاں پہ خالی ہوں گے ٹھیک ہے تو مجھے basic了 یہاں پہ کتنے record چاہیے چار record چاہیے تو میں simple یہاں پہ more record more record اور more record کر کے چار record میں نے کر لیے تو type کون سی ہے آپ نے type a ہی رہنے دینی ہے اور اس کے بعد first میں first ip copy کر لیں ٹھیک ہے second میں second ip باقی اور بھی کسی بھی company کے ساتھ آپ domain attach کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے simple یہی کام procedure اس کے dns management system میں جا کے آپ نے یہ records add کرنے ان کو add کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ simple job کی website کا address ہے آپ simple اسے copy کرنے ٹھیک ہے یہاں سے جو بھی www کے ساتھ شروع میں آپ وہ لگا دیں یا اس کو خالی چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پھر اس کو کرنا ہے save changes جیسے آپ save change کروگے تو یہ کچھ چار records جو آپ نے add کی ہیں یہ save ہو جائیں گے تو یہ save ہونے کے بعد automatically ان کو www کر دے گا اگر آپ خود لکھو گے تو ٹھیک ادھروس نہیں اب اس کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ کو یہ اس نے دو name دی ہے c name آپ نے یہ www copy کرنے اور یہاں پہ ایک اور record add کرنے ٹھیک ہے نیچے اس جگہ پہ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس جگہ paste کرنا ہے اور اس کو آپ نے name دے دینا ہے c name c name دینے کے بعد next آپ نے اس کے سامنے یہ جو آپ کو address دیا ہوئے اس کو paste کرنے اوکے تو یہ ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے ایک اور add record add کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں پہلا نام یہ ہوگا جو کہ آپ کے blog کی verification کا ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے c name کرنے اور اس کے سامنے یہ جو تو جس blog کے ساتھ لگانا لگانے کے بعد آپ اسے save change کریں تو یہ دو record بھی آپ کے blog میں add ہو جائیں گے یہاں پہ sorry free norm کے account میں add ہو جائیں گے آپ کے domain میں تو اب آپ کے domain میں یہ dns add ہو چکے ایک دو تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے تو dns add کرنے کے بعد اب اگر آپ دوبارہ اسے save کریں گے نا تو یہ آپ کو still error دے رہا ہے still error دے رہا ہے کیوں کیوں کہ وہ کہہ رہا ہے ابھی تک میں domain authority verify نہیں کر پا رہا کیوں کیوں کہ ابھی ہم نے اس میں اپنے service کیا اسے کہتے ہیں dns میں اپنی settings کی ہیں cnm اور air records اپنے ڈالے ہیں تو ابھی یہ ہمارے پاس اکثر basically 24 hours لیتا ہے اور اکثر یہ ہے کہ آپ reload کر کے تھوڑی در کے بعد ہی paste کریں تو اسی وقت لگ جاتا ہے means 24 hours minimum آپ کو لگتے ہیں مطلب maximum 24 hours ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو ہم again چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں www. تاکہ شاید میں بھی ہو سکتا ہے ابھی لگ جائے save کرتے ہیں تو ابھی تک وہ بول رہا کہ میں verify نہیں کر پا رہا تو آپ نے simple کیا کرنا ہے 24 hours کا wait کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے www.mynewsworld.gq paste اپنی جو بھی آپ کی domain ہوگی اسے اپنے www کے ساتھ paste کرنا ہے اس کے بعد اسے کر دینا ہے save ٹھیک ہے تو جیسے اسے record آپ کو save مل جائیں گے تو آپ کو verify کر دے گا جی تو تقریباً یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دوبارہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پانچ منٹ کا سٹاپ لیا تھا میں نے تو اب ہم domain paste کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کی domain ہے www. تو فرسٹ اف آل میں آپ کو بلوگ کا URL دکھا دوں open کر کے فیلہ ہمارے پاس یہ آ رہی ہے viral news of the day .blocksworld.com کے نام سے تو ہم نے کیا لی ہے mynewsworld.gq کے نام سے تو ہم ابھی صرف save کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس آ چکا ہے setting was successfully save تو یہ میری domain لگ چکی آپ نے اسے edit کرنا ہے newsworld.gq کو www means اب اگر کوئی newsworld.gq لکھے گا یا www.newsworld.gq لکھے گا تو آپ کی domain ٹھیک چلے گی تو اب اگر میں اسے reload کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری domain لگ چکی ہے اب یہ میری web بن چکی ہے تو باقی اگر آپ بلوگ customization کا اپنے ویڈیو نہیں دیکھئی تو آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بلوگر کیسے بنتا ہے تو اس طرح آپ کی بلوگ کے اوپر domain لگ جاتی ہے now اگر آپ اس کا یہاں پہ favicon change کر دیں اور website کو پورا theme لگا کے design کر دیں تو then آپ کی پوری website بن جائے گی like captain tuts.com جیسے کہ یہ ہماری official website ہمارے چینل کی چل رہی ہے تو اب آپ able ہے اس طرح کی complete website بنانے کے تو آپ پوری customization کریں اس کے بعد اپنا simple سا وہاں پہ لگائیں domain لگائیں اس طرح اور آپ سکون سے اپنا بلوگ verify ہو چکے سو ملتے ہیں next ویڈیو میں interesting information کے ساتھ تب تک کے لیے جڑے رہی ہے captain tuts کے ساتھ اللہ حافظ